اسلام علیکم دنیا کا اس رخصہ سب سے بڑا مسئلہ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ ہماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا یقینی طور پر یہ جو حملہ ہوا ہے جس بڑی تعداد میں راکٹ فائر ہوا ہیں یہ ایسا نہیں ہوا کہ رات کو سوچا اور صبح یہ ہو گیا لیکن اس کے دو تین مختلف پہلوں ہیں اور دو تین مختلف چیزیں جو میری ناقص سے آپ کہہ لیں ریڈنگ ہے یا جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں بنیادی طور پر تو دیکھیں ایک تو یہ جو ایکٹ ہے ہماس نے جو بیس منٹ میں کم و بیش اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پانچ ہزار راکٹ فائر کیا اور آج بتایا جا رہا ہے کہ کوئی تقریباً سات ہزار کا کلیم ہے لیکن جتنے بھی ہیں بہت بڑی تعداد ہے اور سب سے پہلے اس اقدام نے جو اسرائیل کا انٹیلیجنس گیدرنگ نیٹورک ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی سانی نہیں ہے اس کو چیلنج کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل نے اپنے لیے ڈیفنس سسٹم بنایا ہوا ہے آئرن ڈوم ہے باقی چیزیں ہیں ان کی بھی قلی کھول کر رکھ دی ہے اس ہماس کے ایکٹ آف فرسٹریشن نے اب میں اس ایکٹ آف فرسٹریشن کیوں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ممالک جن کا یہ مقدمہ تھا یعنی عرب کا یہ مقدمہ تھا اس میں سعودیہ تھا قطر تھا یو ائی تھا جارڈن لبنان یہ سارے لوگ تھے مراکو تھا تو ان لوگوں نے ایک عرصہ آواز میں آواز ملائے فلسطینیوں کے اور حمایت کرتے رہے ٹھیک ہے کچھ اور نہ کر سکے لیکن حمایت کرتے رہے لیکن اب آہستہ آہستہ سارے لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حد تک جا رہے ہیں یعنی کہ جو قبضہ ہے اسرائیل کا ابتدائی طور پر تو زمین کی فروغ سے یہ معاملہ شروع ہوا پھر وہ قبضے میں بدل گیا اور فلسطینیوں پر انہی کی زمین کو تنگ کر دیا گیا خیر اس کا بھی ہے کہ فورٹیس کا تصفیہ ہے فورٹیس سے چلی آ رہی ہے لڑائی لیکن اس کا ایک مزید آپ پیچھے جاتے جائیں تاریخ میں تو سلطنت سمانیہ پھر حضرت عمر بن خطاب کا دور تو وہاں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ مستقبل دیکھنے والے اندازے لگانے والے یا بشارت کرنے والے یہ باتیں کر کے جا چکے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ ان کی سپریمیسی کا کلیم ہے اور ان کی جگہ کا کلیم ہے مقدس مقام ہے اب وہ مذہب کا ایک مذہب کا نہیں صرف ہمارا نہیں تین مذہب کا تو ایسے میں پھر وہ درہ معاملہ مزید سینسٹیو ہو جاتا ہے خیر اب ہوا یہ کہ یہ ایکٹ آف فریسٹریشن اس لیے ہیں کہ جب سارے لوگوں نے اپنا جھکاؤ اسرائیل کی طرف کر دی اور یہاں تک آگئے حالات کہ سعودیہ کے ہاں سعودی عرب آخری دنوں میں ایک ہائی پاور وفت اسرائیلی آیا اور تقریباً یہ بیان دیا گیا کہ تسلیم کرنے کے قریب ہیں اور تجارت اور دیگر معاملات کو شروع کرنے کے تو پھر حماس نے یا دیگر جو وہاں کے آپ کہہ لیجئے کہ پلیئرز ہیں انہوں نے یہ تیہ کیا کہ بس اب یہ بہت ہو گیا تو اب اس اقدام سے دو چیزیں اچھی ہوئیں ایک یہ کہ اسرائیل کا جو نیٹورک ہے وہ تہز نیس ہو گیا وہ ایکسپوز ہو گیا انٹیلیجنس گیدرنگ کا نیٹورک اور دوسرا یہ کہ وہ جو تیزی سے جوک در جوک بھاگے جا رہے تھے اسرائیل کی طرف اسے تسلیم کرنے کے لیے وہ بھی رک گئے تیسرا جو خطرناک پہلو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بھاگ رہے تھے اسرائیل کی طرف وہ اسرائیل کو اب دوبارہ اسی پرانے لہجے میں مخاطب کر رہے ہیں سعودیہ کے آپ سٹیٹمنٹ پڑھ لیں قطر کو آپ دیکھ لیں انہوں نے ذمہ دار کہا ہے سعودیہ نے بھی کہا ہے کہ جی یہ جو اقدامات ہیں قبضہ ہے وغیرہ وغیرہ آپریشن کے لفظ استعمال ہوئے اس طرح کی چیزیں تو یہ آپ کہہ لیں بیک ٹو نیٹرل ہیبیٹٹ آگئے وہ تمام لوگ دوسری چیز یہ کہ جو امریکہ ہے یورپ ہے برطانیہ کے آپ کے معاملات ہیں کینیڈا ہے ترکی نے بڑا ایک عجیب و غریب سا ایک بڑا نرم و ملائم سا ایک رد عمل دیا ہے ہمارا رد عمل بھی کیونکہ ہم کشمیر کاؤس کے ساتھ چیزوں کو دونوں پیرلل ہیں تو کم و بیش ہم وہی کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہ حماس کے ایکٹ کو انڈورز بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ معاملہ پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے خیر اب ہوا یہ کہ ہم نے اس سارے معاملے کو اس طرح بھی دیکھنا ہے کہ یہ لڑائی ہو رہی ہے اس علاقے میں جو غزہ کی پٹی ہے یا ویسٹ پینک ہے لیکن یہ بیسکلی لڑائی لڑ رہے ہیں دو پلیئرز ایک امریکہ ہے ایک اران ہے امریکہ نے کل کاجی کہ لوگوں کی فیملیز کو متاثر کیا گیا لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا یہ کر دیا گیا وہ کر دیا گیا برطانیہ کا بھی کم اوبیش یہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ راک سالیڈ ہم سپورٹ دیں گے اور امریکی سیکیٹری آف ڈیفنس کہتے ہیں کہ جناب جو ضرورت ہوئی ہم فرام کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ رشیہ یوکرین میں جاتے ہیں تو وہ انویجن ہیں رشیہ کے خلاف جاتے ہیں اسرائیل فلسطین میں گھستا ہے اور فلسطینی ریٹیلییٹ کرتے ہیں تو ایکٹ آف ٹیررزم فلسطین نے کر دیا ہے تو یہ کچھ عجیب سی منافقانہ سی ایک حکمت عملی ہے اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے خاندان ہیں جیسے کہ گولڈ سمیت خاندان ہیں عمران خان صاحب ہمارے وزیر آزم ان کا پرانا سسرال انہوں نے بھی حمایت کی کیونکہ وہ بنیادی طور پر ہیں تو یہودی تو انہوں نے بھی اس کو کر دیا ہے مودی کیونکہ خود ایک نیتنیاہو ہے اپنے آپ میں تو نیرندر مودی نے بھی ایسی قسم کا بیان دیا ہے جو کیونکہ ظاہر ہے کشمیر ہے کشمیر میں مودی کا رویہ ہے وہ فلسطین میں نیتنیاہو کا رویہ ہے تو یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے عجیب و غریب سے ہیں ایک تو پھر تین ٹیک آویز ہیں ایک یہ کہ اسرائیل کا انٹیلیجنس نیٹورک تہس نیس ہو گیا پتہ چل گیا کہ وہ کہتا کیا تھا دنیا کو کیا بیشتا تھا ہے کیا دوسری چیز یہ کہ وہ جو لوگ بھاگے جا رہے تھے جو نیترل کورس سے ہٹ کے ایکٹ کر رہے تھے وہ واپس اپنی جگہ پہ آگئے تیسری چیز یہ کہ ایک بار پھر دنیا کا جو ویسٹ کا خاص طور پر منافقانہ طرز عمل ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے ہم اندرونی معاملات میں ہمارے جو بھی اختلافات ہوں کسی سے بھی کسی پارٹی کا کسی کا کسی کا کوئی مسئلہ کسی کا کوئی بیانیہ منشور لیکن ایز ای ریاست ایز ای سٹیٹ ہم بڑے کلیر ہیں لاؤڈن کلیر ہیں کشمیر کے معاملے پہ بھی پاکستان کے معاملے پہ فلسطین کے معاملے پہ بھی تو پاکستان ان دونوں معاملات پہ کلیر ہے کیونکہ یہ دونوں پیرلل ہیں تو اگر ہم کسی ایک کو although کہ فلسطینی کشمیر کے معاملے کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح ہم فلسطین کو دیکھتے ہیں لیکن یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم ان کے معاملے کو اپنا معاملہ سمجھتے ہیں اور اب جب فلسطین کی بات ہوگی تو ساتھ کشمیر لف ہو جائے گا دونوں معاملات ایک ساتھ ہوں گے جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو فلسطین لف ہو جاتا ہے یہی جو آپ کہہ لیجے نا کہ رائے ہوتی ہے یا جد و جہد ہوتی ہے وہ اس میں ایک بندہ بھی ڈٹا ہوا ہو لڑ رہا ہو تو وہ جد و جہد زندہ رہتی ہے مائنڈ سیٹ وہ اسٹرگل زندہ رہتی ہے نتیجہ اس کا نہیں ملے ایک رمضان وار بھی ہوئی تھی سیونٹی تھری میں تو اس میں بھی جارڈن نے اور سیریا نے حملہ کیا تھا فاتح نہیں ہوئے لیکن یہ کہ ایک بڑی چوٹ پڑی تو یہ بھی ایک بڑی چوٹ ہے جسے اسرائیل اپنا بلیک ڈے کہہ رہا ہے اور بدلہ لینے کا بھی کہہ رہا ہے شروع ہماس نے کر دیا ہے ختم اسرائیل کرے گا ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ ہم صرف دعا سے آگے بھی ایزا ہول امت یا عرب ممالک کا اتحاد مسلمان ممالک کا اتحاد کچھ کر سکے یہ بھی ایک دعا ہم دعا کرتے ہیں یہی اس سٹوری کا ٹیک اوئے لیکن اسرائیل کو جو پڑ گئی ہے چپیڑ وہ بس کافی ہے اس کو وہ نہیں بھولتا ہوگا کیا یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے تیل کی پیداوار اوپیک والے جو معاملات ہیں اس پہ بھی آپ کو اثر نظر آئے گا فوراں سے وہ قیمتیں ادھر بھی اوپر چلی جائیں گی تو اس میں معاش بھی انوالف ہے اس میں پروکسی بھی انوالف ہے امریکہ ایران بھی وہاں پر لڑ رہے ہوں گے تو آنے والے دن جنگ و جدل کے ہیں اس اس پرٹیکلر ایریا میں اور اس کے یہ لڑی کہیں جاری ہوگی دیکھی کہیں جاری ہوگی اور محسوس کہیں اور کی جاری ہوگی تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے جیسے جیسے مزید کچھ ہمیں سمجھ آئے گا یا ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر سکیں گے تو آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے